اور پھر جس طرح سے پیپلز پارٹی اس پر ریاکٹ کرتی ہے سو وائی ڈسس ہیپن اسیمبلی میں تو عوام کی مشکلات اور ان کے مسائل پر بات ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر جو میمبرز ہیں وہ بچوں کی طرح آج کل تو شاید بچے بھی زیادہ مچورٹی سے بیہیو کر جاتے ہیں اس قسم کے ماحول میں وہ ایک دوسرے پر اپوزیشن اور حکومت کے الزام تراشی ہی نہیں ختم ہو پاری کیا فرمائیے گا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ٹریری بینچز ہوں چاہے اپوزیشن ہو سارے ایک منڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کی اپنی عوام کی آواز اسیمبلی میں اٹھانی ہوتی ہے کسی کی طرف کوئی نیم تھروئنگ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے لیکن پھر انپورچنیٹلی ایک ایسا ایمبیچور محول ہے کہ اگر ایک شخص کوئی غلطی کر دیتا ہے تو پھر اس کی اوپر بجائے اس کے کہ دوسرا شخص اس پر تحمل کا مظاہرہ کرے وہ غلطی کی اوپر غلطی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پورا محول اسیمبلی کا خراب ہو جاتا ہے میرے خیال سے جس طریقے سے صبح سے کروائی چل رہی تھی اگر اسی انداز میں کنسکٹیو انداز میں چلتا تو آپ دیکھیں کہ حکومتی موقف معاشی پالیسیوں کے حوالے سے بڑا مضبوط بڑا جامعہ اور بڑا اچھا موقع سامنے آیا جس میں بقاعدہ ہمارے منسٹرز نے ایکسپلین کیا کہ پچھلے سالوں میں کیا غلطیاں ہوئیں ان کا آج ہم کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور اگر ہم نے یہ یہ چیزیں اتنے عرصے میں درست نہ کی تو ہم بھی ناکام ہو جائیں گے